تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیک کر رونے کے برابر ہوتا ہے کسی ایک کا ہو جانا بندگی ہے ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے اپنے نقصان سے ہرگز گمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی جس گھر میں خجور ہو اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اللہ پاک جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ پاک کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیچ زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ کو بلند مقام دینے والا ہے پہلی نشانی بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے دوسری نشانی وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے چاہے اللہ پاک اسے بڑے سے بڑے گم میں ہی کیوں نہ ڈال دے تیسری نشانی بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے چوتھی نشانی بندے میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے جو شخص نہار موس سات عدد خجور کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد کھانا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے جو اللہ پاک کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا موسیقا